یہ آج کے جو کفار یا اہل کتاب اسلامی ممالک پہ رہتے ہیں یہ کافر الزمی کے احکام میں نہیں ہیں یا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے معاہدہ کہتے ہیں اور قرآن نے اللہ سے معاہدہ کیا یہ اجازت ہے اس طرح کے احکام ان پر جاری ہیں یعنی حکم ضمی میں ہیں لیکن خود ضمی نہیں یعنی ان کا مال اموال اولاد عزت عبرو سب محترم ہیں کیوں کیونکہ ان کے اور ان کے ملک کے درمیان معاہدہ ہیں تمام مالک کے درمیان معاہدہ ہوا کہ ان میں سے ایک ملک جو ہے وہ اہل کتاب کا ملک ہے اور وہ لوگ آکے اسلامی ممالک پہ رہنے لگے اس کو معاہد کہتے ہیں پیاری اسطلاح میں تو خود روایات وہ کتابیں جو تفسیر کی ہیں انہوں نے روایات کو تفسیر میں نقل کیا اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو مسئلہ کی تفسیر مل جائے گی بشیر و مبشر و نکیر و منکر بشیر و مبشر نکیر و منکر یہ اسطلاح تعبیر ہے یہ جو دفن ہوتا ہے دو ملک اس کے پاس آتے ہیں جو اس کی خوبیوں کو جس کو بشیر کہتے ہیں مبشر کہتے ہیں اور برائیوں کو جو محاصفہ کرتا ہے حساب کرتا ہے اس کو منکر کہتے ہیں یا نکیر کہتے ہیں منکر اس عنوان میں کہ انہیں پسند نہیں آتی یہ چیزیں ہیں یہ کام جو کنے ہیں یہ کام جنہوں نے کیے ہیں جب اس کو بیان کریں تو اس کو پسند نہیں آئیں جیسے آپ کسی عدالت پہ جا کر اگر کسی کے جرم کو بیان کریں تو وہ منکر بنتا ہے ظاہران انجزی میں انجز کی دیاری اس طرح تاہری معانی یہ ہے بتا ہے اس معانی خدا اور اہل بیت چانتے ہیں سلام علیکم ورحمت بیان سلام علیکم انجز سے کانتے ہیں لنے سلام علیکم انجز کانتے ہیں سلام علیکم اسہ موسیقی ظاہری معنی یہیں صرف ضرر نہیں ہے ضرر سے زیادہ معنی رکھتے ہیں خسران صرف نقصان نہیں ہے بلکہ اصل سرمایہ کا بھی ختم ہو جانا ہے موسیقی 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 اس کے اندر بھی روایات متعدد ہیں اس میں مالک کی تعبیر آئی ہے موسیقی 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 اگر روایت نہیں کتاب اللہ و عیت راتی نبی نے فرمایا کتاب اللہ و عیت راتی اگر روایت ہے روایت ہے آجلی اکتشافات لا تسمن ولا تغمی اس رائے کو عیمہ نے رد کیا ہے تمام اذیان الہی میں بھائی سگے بھائی بہنوں کے آپس میں شادی حرام تھی اور رسول اور عیمہ علیہ السلام نے اس روایت کو یا اس رائے کو قبول نہیں کیا اور تمام احکام شریعہ کے لئے تمام احکام شریعہ کے مسادر جو ہیں صرف دو ہیں جو رسول اللہ فرمایا قرآن اور اطرق من انفسکم جو آپ فرما رہے ہیں روایت میں اس چیز پر دلات یعنی خلقت حوا من آدم یعنی ہوا کو آدم سے بنان کیا نہیں ایسا نہیں ہے تکثیر قرآن غیر ہے یہ غیر القرآن فقط و فقط و الف مرہ فقط غیر قرآن اگر کوئی چیز قابل قبول ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کوئی قابل قبول نہیں ہے بفرما 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 تکہے اس میں حسر ہے اس کو کوئی شکت ہی نہیں صرف ایمان میں درجہ کسی کا درجہ عالی ہے کس کا جو روایات متعطر ہمارے پاس ایک یا دس نہیں ہزاروں سیکلو روایت مومن سفرات شیعہ اہل بیت وجلت جو ہے عالی درجہ ہے انما بہت روایت قرآن میں بھی ہے روایات میں بھی ہے قرآن نے آٹھ قرآن میں ہے انما صدقات الفقراء انما کا حصر بھی ہے لیکن کیا صرف انہی کے لئے ہیں صدقی انہی آٹھ قسمیں ہیں اس پر مختلف درجہ ہیں ایمان کا آلہ ترین جلدہ اکثر مومنی شاید سے نا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مومن نہیں مفترات صوم جو ہیں یعنی نماز روزے کو توڑنے والے کتنے ہیں دس ہیں تقریبا قرآن میں جبکہ صرف تین کی طرف ذکر ہوا ہے محرمات احرام محرمات احرام کتنے ہیں پچس ہیں بعض روایت میں انما صرف کچھ ہیں نجاسات میں متحرات میں یہ متعارف ہے انما کے ساتھ اسے حسر اضافی کہتے ہیں حسر حقیقی نہیں نسبتاً حسر ہے لیکن اصل حسر نہیں ہے یعنی قید نہیں ہے یعنی تک مخصوص نہیں ہے محدود نہیں ہے خارجی محرمات احرام کتنے ہیں دیکھیں میقات چھے ہیں اور بعض چیزوں کو اور اگر اشافہ کر رہے ہیں تو دس میقات ہیں پہلے چھے ہیں جو پیغمبر اکم صل اللہ علیہ و علیہ نجر کو ذکر کیا یہ مضمون روایت یہ ہے کہ جو یہاں سے گزرے ان کے لئے میقات ہے پھر ہمیں ہر ایک کی روایت کو دیکھنا پڑے گا زہا تک مسجد شجرہ کی بات ہے مسجد کے اندر مسجد کے باہر سب میقات ہے پیغمبر نے خود بھی مسجد کے باہرے کہا وعدی حقیق میں بھی ایسے ہی اس میں بھی روایت ہر ایک کی روایت کو میں غور سے دیکھنا پڑے گا ایک آلہ کھل ہے پھر ہم نتیجے پہ پہنچے گے چیز 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 آہ آرہ خوبی یعنی تینوں جائز ہیں دلیل ہے بہر حال خود بسجد میں جانا ضروری نہیں ہے احرام باندھا جا سکتا ہے اس کے باہر کا جو سہن ہے وہاں بھی بھی احرام باندھا جا سکتا ہے سہن کے بھی باہر اس علاقے میں احرام باندھا جا سکتا ہے دیکھیں اجماع منقول یعنی نقل کی شدہ اجماع نہیں ہے جہاں ادھا میں وہاں بھی کہا اجماع کا ہے جبکہ ان کے قدیم ہونے میں اجماع منقول کو اجماع نہیں کرتے انہوں نے تواتر اقراض میں نقل اجماع کیا جبکہ مسلمان ادھا میں اجماع ہے کیونکہ اجماع نہیں ہے اگر پیغمبر سے تواتر ہوتا تو ہم مان لیتے ہیں تو اکثر علمائی فقہا بدرگان فقہای متقدمی تو اخیر منکر ہے اجماع ہے اکثر منکر ہے تو کیسا اجماع ہے اگر اجماع ہے اگر اجماع نہ ہو تو معصوم سے جو متصل سیرہ تو اس کے بالکل خلاف ہے کجا دارے که حمد جا سیغی خوندن زمان اعمی مسجد درست می شود یعنی خسیر تو مسجد نہیں مزیفتے می مزیفتے سیغا نہیں پڑھا که ہر جانکی بس مسجد ہے یا کیا ہے مرافق مسجد می مزیفتے چی می مزیفتے مسئلی متبادر می آبانوان وقت بود تبادر کافی ہے یعنی ذہن میں آجانا کی یہ وقت دیکھیں آج بھی کوئی اگر مسجد میں جاتا ہے کوئی چیز رکھتا ہے مسجد کے لئے اس کے ذہن میں آنا کی یہ مسجد کے لئے کر رکھ رہا ہوں یہی کافی ہے سیغا پڑھنا زبان پر لانا ضروری نہیں ہے آہا چیز چا منافعات ناظر نا نا منافعات ناظر ما میں نہیں میکنم کہ ان وقف بودے صدقی بودے صدقی جاری خود تو صدقی جاری و وقف نہ ہو وقف الگ ہے دلیل خاص چاہیئے ہمیں دیکھیں صدقہ اور وقف کچھ چیزوں بے ایک جیسے ہیں لیکن بلکہ احکام الگ ہیں اسی وجہ سے جو لوگ قائد ہیں اسی لئے ان روایات کو قبول نہیں کیا بہت سے علمان تساموں کو قبول نہیں کرتے سواب کہتے ہیں استحباب نہیں کہتے لہذا بے انوان شرعی اس کو استحباب نہیں کہتے کہاں کوئی اور دلیل آئے وکلک بحث ہے جب روایت خصوصیت کو کہہ رہا ہے کربلا کا پانی کیا ہے پانی فرات کا پانی پیراک میں دو بڑی نبیاں ہیں فرات اور دجل کربلا اور نجف اور ہلے میں جو ہے وہ کیا فرات ہیں دجلہ کا پانی بغداد اور سامر راو کازمین ان سوے لاکھوں میں ہر شخص کا اپنا جو فہم ہے وہ اس کے لئے حجت ہے بلے مستحب کس کے از جنیا میرے برای کساش رضا بفرست مستحب ہے کہ جو اس کے گھر والے ہیں جو اس دنیا سے گیا انتقال کر گیا اس کے گھر کے لئے گھانا بھیجا جائے مستحب ہے ان کے لئے عراق میں بھی بہت سے اور خودستان میں بہت سے لاکھوں آج بھی متعارف ہے یہ جو تازیت کے لئے یہ اپنے ساتھ چیزیں لے کے آتے ہیں گوسفن لے کے آتے ہیں روغن لے کے آتے ہیں چاول لے کے آتے ہیں یہ مستحب ہے کہ فوت ہونے والے کیا کوئی ہے اگر خود گھر والے کوئی چیز جو آج طریقہ ہے سوہ میں اور ہفتہ میں اور چالیس میں کیا وہ کہا کھراہت ہے سو کھانے میں مجھے ذہن میں نہیں ہے یہ جو کربلا میں جو پانی ہے آج بھی چھوٹی چھوٹی نہروں کے ذریعے سے آرہا ہے وہ سب فرات کا پانی ہے یا یہ یعنی خود گھر انکرہت ہے یا ہلا یا حتی نجف کھو فائی سب آب پرات ہے بل خف تو کم ففرر حضرت موسیٰ علی نبینا وآلی علیہ السلام وان شرکی میگے ففرر تو منکم لما خف تو کم حضرت موسیٰ اشکر اونا فرام ترسیدین عقل دیکھیں یہ جو یہ جو ڈر کا یا خوف کا نسبت جناب موسیٰ کی طرف ہے فیرون کے لئے اس کے ساتھ دونوں کے لئے یہ عقلی چیز ہے جس کے پاس ہتیار نہیں ہے یہ عقلی ہے کہ اس سے قتل کر دے گی یہ اس طرح کا خوف بہار میں ہے روایہ تفصیلی اللہ مجلسی نقل کیا اس کو جنود العقل و جنود الجہل خوف جنود العقل و جنود الجہل اس کو خوف ایک الگ چیز ہے اور جبن بزدلی ایک الگ چیز خوف عقل کے ساتھ ہے اور جنود جنود یعنی بزدلی یہ جہل کے ساتھ ہے خطاب انبیاء و خوف اونی عبس کردن مہات معصومی حتمان باید از خدا بہت ہم جو معصومی ہوئے حتمان درنا چاہیے خدا روایات میں بھی تو دعاوں میں بھی ہے وہ بھی اس وجہ سے کہ ہمیں اپنی معلوم نہیں ہم کن حالات میں جائیں گے ہم نے کیا 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 نہیں کیا چاہیے سیکڑوں دسیوں میں نہیں سیکڑوں روایات ہیں جس پہ عدات حسر ہیں لا ہے اللہ ہے یہ سب نفی اور حسر ہے کبھی حسر حقیقی ہوتا ہے قید حقیقی ہوتا ہے کبھی کبھی اضافی ہوتا ہے کیونکہ میں نے ذکر کیا ہر متعدد پہ کبھی کبھی حسر اضافی ہوتا ہے حدیث صحیح ہے حدیث صحیح ہے حدیث صحیح ہے نحضر کے لئے ہے کہ تین چیزوں سے اشتناب کرے جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ مفترات دس ہیں تو یہ اس حسر یہاں پر جو حدیث میں یہ اضافی ہے لہذا اس حسر کو حسر اضافی کہتے ہیں اور یہ بلاغت قرآن میں سے ہے وصلہ اللہ علیہ محمد وآلہ تعالی